اسلام علیکم سٹوڈینٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ یل کی مہت کا فرس چینٹ کی ایکسرسائز 1.1 کا کسٹن نمیر 2 ٹھیک ہے کسٹن نمیر 2 ہمیں کیا دیا ہوا ہے کہ f into یعنی کہ f کو فنکشن ہمارے پاس آرہا ہے a پلس h مائنس f a by h اس میں آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے یہ جو چیز دی ہوئی ہے کسٹن نمیر 2 یہ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور آپ کے پاس فنکشن کیا گیون ہے first question آپ کے پاس آرہا ہے first question آپ کے پاس کیا آرہا ہے f of x is equal to 6x minus 9 یہ آپ کے پاس question کچھ اگر ہے ایک بات یاد رکھی گا کہ find out میں یا input out میں output میں کیا فرق ہوتا ہے کہ جس چیز کے ساتھ آپ کو equal کا sign نظر آئے آپ سمجھ جائیں کہ وہ آپ کو فنکشن دیا ہوا ہے چھیک اور جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ آپ کو کیا کرنی ہوتی ہے find out کرنی ہوتی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ f of x function ہمارے پاس یہ ہے یعنی کہ اس کو value کو آپ نے اس میں put کر کے اور اسے solve out کرنا ہے ٹھیک تو اس value کو اس میں put کرنی کا method کیا ہے پہلے ہمارے پاس ہے x کی جگہ ہم کیا لکھ دیں گے a plus h یہ والے جو function ہمیں دیں گے ٹھیک is equal to 6 جانے پر x ہوگا ہم ہم کیا لکھیں گے a plus h تو 6x کے ساتھ ہم کیا لکھ دیں گے a plus a plus h آگے کے آگے ہے minus 9 یہ آپ کے پاس ایک چیز بن گے یہ ہے next آپ کے پاس f a آ رہے گے یعنی کہ جہاں پر x ہے وہاں پر آپ نے کیا put کرنا ہے a so f a is equal to یہ آپ کے پاس آ جائے گے 6x کی جگہ کیا لکھ دیں گے a minus 9 یہ یہاں پر آپ نے solve کر دی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو دو آپ کے پاس functions بنے ہیں انہیں آپ نے اس میں question number 2 میں put کر دینا ہے ٹھیک اسے put کرنے کا method کے آئے گے آپ پہلی کہ لکھوں کہ f a plus h so a plus h is equal to آپ کے پاس یہ آ رہے ہیں تو آپ اس کے جگہ کیا لکھ دیں گے f 6 a plus h minus 9 یہ آپ نے لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے put کی ہے اس میں next آپ نے کیا لکھنا ہے minus آگے کیا ہے آپ کے پاس f a so f a آپ نے کیا لیا تھا 6 a minus 9 so یہاں پہ لکھیں گے 6 a minus 9 by آپ کے پاس کے ہے h تو h آپ as it is رہے ہیں ٹھیک ہے next step میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 6 کو اس اندر والی ویلیوں سے ملٹیپلائی کرنا ہے so 6 a plus 6 h minus 9 then minus 6 a minus 9 by h سب کے نیچے کے آ جائے گا h چیپ اب آپ اسے open کر کے لکھیں گے ان میں جو جو cancel ہو اسے cancel کریں گے so open کے اسے 6 a plus 6 h minus 9 by minus so اندر والی change ہو جاتا ہے so 6 a minus minus plus 9 by h اس پہ دیکھیں تو ادھر پلس 6 اور ادھر مائنس 6 ہے گیا آپ اس میں کیا ہوگے cancel out ہوگے minus 9 اور plus 9 یہ بھی آپ اس میں کیا ہوگے cancel out ہوگے چھیک آپ پاس کیا آگیا 6 h by h right h اور h اب آپ پاس میں cancel out ہوگے تو آپ پاس اس کے حال سے کیا آگے 6 so یہ اس طریقے سے آپ نے اسے solve کرنا ہے جی اب ہم question number 2 solve کرنے جا رہے ہیں part number 2 ہمیں کیا function dیا ho f of x is equal to sin of x یعنی function ہم پاس آرہ ہے sin of x ہم پہلے کیا کریں گے کسی question میں put کرنے سے پہلے ہم اس functions بنائیں گے تو ہم پاس first a plus h یعنی کہ jahun پر x آرہ ہے وہاں پر آپ نے لکھ دینا a plus h so f into a plus h is equal to sin x کی جگہ ہم لکھ دیں گے a plus h چھیک اب next ہمارے پر فنکشن f a so اس پہ ہم کیا کریں f a یعنی کہ x ہے ماں ہم کیا لکھ دیں a اب ہم نے لکھ دیا f a sin a ٹھیک ہے اب یہ دونوں جو function آرہے ہم اس formula میں put کریں گے سو ہم روپس کیا آجائے گا sin a plus h ٹھیک ہے یہ جو ہم روپس a plus h تو یہ کس equal آیا تھا اس چیز equal یہ ہم نئی ہے first year میں آپ formula یاد ہو کہ جب آپ کے پاس formula آجاتا تھا sin alpha minus sin beta تو اس کی جگہ آپ کیا لگاتے تھے two cos alpha plus beta by two sin alpha minus beta by two so یہ پر دیکھیں اگر آپ یہ ہی condition آرہی ہے یہ alpha آرہ ہے یہ آپ پاس beta آرہ ہے تو اس لگا لگا دیا ٹھیک ہے اس کا یہ formula کے throughout آپ نے یہ value اس میں پلس ایچ بائی ٹو سائن ایچ بائی ٹو یہ اس طریقے سے لکھنا ہے یہ ٹو ٹو آپس میں کینسل ہو گئے سو ٹو بائی ایچ کوس ای پلس ایچ بائی ٹو اور سائن ایچ بائی ٹو یہ آپ کے پاس قیسٹن سالو گئے یہ اس کا آنسر آگیا یہ اس طریقے سے اور یہ فارمولا آپ نے یاد رکھنا ہے جہاں پر بھی سائن ایچ بیٹا آتا ہے تو آپ نے یہ فارمولا اپلائی کرنا ہوتا ہے جی سٹوڈنٹ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پارٹ نمبر 3 ہمیں کیا فانکشن گیون ہے سب سے پہلے ہم یہ بہلا اپلس ایچ اپلس ایچ کے جگہ پوٹ کریں گے اپلس ایچ جہاں جا پر آپ کے پاس ایکس آ رہا ہے وہاں پر آپ نے کیا پوٹ کر دینا ہے اپلس ایچ پہلے آ رہا ہے آپ کے پاس ایکس کے کیوگ اپلس ایچ کا آپ نے سکیل لکھتے ہیں دن مائنس 1 اس کو آپ نے سال آؤٹ کیس طرح کرنا ہے شروع کرنا ہے سب سے پہلے کیوگ پا فارمولا اپن کرنا ہے کیوگ کا فارمولا میں آپ کو اپنا دوں کہ جب آپ کے پاس آ جائے ایچ پلس بی کیوگ یا آ جائے آپ کے پاس ایچ پلس بی کا ہول کیوگ تو اسے فارمولے کو اپن کیسی کرتے ہیں ایچ پلس بی کا کیوگ پلس 3 اے کا سکیر اور بی ویسے ہی لکھیں گے ٹھیک ہے اور پلس 3 اے ویسے ہی لکھیں گے اور بی کا سکیر یعنی کہ ایک دفعہ ایک پہ سکیر لگانا ہے دوسری دفعہ دوسرے پہ تو اس فارمولے کے طرح آپ یہ کیوگ پاہ فارمولا اپن کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا اے کا کیوگ پلس ایچ کا کیوگ پلس 3 اے کا سکیر ایچ اور پلس 3 اے ایچ کا سکیر آپ نے کس کا فارمولا اپن کر لی ہے کیوگ کا آگے کیا آپ کے پاس مائنس 2 اب سکیر کا فارمولا آگے سکیر کا فارمولا بھی میں آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ جب اے پلس بی کا آپ کے پاس سکیر آ جائے تو اسے آپ کس طریقے سے اوپن کرتے ہیں سو اے پلس بی جب آ جائے تو جیسے آپ کے پاس آگے اے پلس بی کا ہول سکیر تو اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے A سکیئر پلس B سکیئر پلس 2 A B یہ سکیئر کا نیچے فارمولا ہے اور اوپر کس چیز کیوب کا فارمولا میں نے آپ کو دیا ہوئی گیا آپ کلیئر کر لیں اپنے فارمولے کہ آپ کو سکیئر کا کیا ہے A سکیئر پلس B سکیئر پلس 2 A B اب ہم کسٹن کی طرف اگر آئیں تو مائنس 2 کے بعد آپ نے کیا کرنے کہ اس کا فارمولا جو آپ اوپن کرنے ہیں تو A کا سکیئر پلس H کا سکیئر پلس 2 A H گیا آپ کے پاس آگیا ہے آگے کیا آپ کے پاس مائنس 1 کے بعد آپ نے لگا دیا اب اسے اوپن کر کے ہم لکھتے ہیں A کا کیوب پلس H کے کیوب کیونکہ کوئی بھی کینسل بغیرہ نہیں ہو رہا تو 3 A سکیئر H پلس 3 A H سکیئر مائنس 2 ان سب کے ساتھ ملکٹے آئے گا 2 A سکیئر بائر مائنس اندر والے سائن چینج ہوگا پلس اپ کے آجائے گا مائنس 2 H سکیئر مائنس 2 2 0 4 A H اور آگے کیا آپ کے پاس آگیا ہے مائنس 1 اب ہمارے پاس F A پلس H کا فنکشن ہمارے پاس یہ آگیا ہے اب ہم F A اس کوسٹین میں جہاں پر X سے ہمارے پر A لگانا ہے F A ہمارے پاس کیا آگیا ہے A کا کیوب ٹھیک ہے یہ سمپل آپ اگر اس پر کیوب نہیں لگا رہے تو اسے پوٹ کر لیے بیٹر یہ ہے کہ آپ اس پر X جہاں پر آگیا ہے کیوب لگائیں پلس 2 A کا سکیئر مائنس 1 یا آپ کے پاس F A آگیا ہے اب یہ دونوں جو فنکشن آگیا ہے اس کوسٹین میں پوٹ کرتے ہیں سو یہ F کی جگہ اب پوٹنگ جب کریں گے تو F A پلس H کی جگہ ہم یہ پوری ویلیو جکھیں گے سو ہم یہ پوری ویلیو ہمارے پاس کیا ہے A Q پلس H Q پلس 3 A سکیئر H پلس 3 A H سکیئر مائنس 2 A سکیئر مائنس 2 H سکیئر مائنس 4 A H اور مائنس 1 یہ ہم نے پوٹ کیا آگے کیا ہے مائنس F A ٹھیک ہے یہ ہم نے پوٹ ویلیو کی مائنس اب F A کی جگہ ہم یہ ویلیو پوٹ کریں گے یہ ویلیو ہمارے پاس کیا آرہی ہے A Q پلس 2 A سکیئر مائنس 1 یہ ہم نے پوٹ کر دی ٹھیک بائی کیا ہے ہمارے پاس H سو اس سب کے نیچے ہم نے کیا لگا دیا H پوٹ کر دیا دیکھیں گے A Q پلس H Q پلس 3 A سکیئر H پلس 3 A H سکیئر مائنس 2 A سکیئر مائنس 2 H سکیئر مائنس 4 A H مائنس 1 اب یہ مائنس A Q پلس اتگیا ہو جائے گا مائنس 2 A سکیئر پلس 1 یہ ہم نے پوٹی ویلیو اوپن کر کے لیکھ دی اور اس سب کے نیچے ہم نے کیا لگایا H ٹھیک ہے اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے آپس میں کینسل آؤٹ ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں A Q ادھر آ رہا ہے اور ادھر بھی کیا آ رہا ہے A Q سو A Q اور A Q سب سے پہلے ہم نے ایک دوسر سے کینسل آؤٹ کر دی ٹھیک اس کے بعد نیکس آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کیا چیز اس میں کومن آ رہی ہے آپ کے پاس کینسل ہو رہی ہے پلس 1 اور مائنس 1 یہ مائنس 1 کینسل ہو رہا ہے اور یہ پلس 1 کینسل ہو رہا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں پر کون سے چیز کینسل ہو رہی ہے یہاں پر آپ کو کینسل ہو رہا ہے جیس ٹوڈن یہاں پر میں سے سائن کی مسٹیک ہو گیا یہاں پر کیا آ رہا تھا پلس 2 ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر پلس 2 ہی پوٹ کریں تو یہ پلس 2 جب ہو گا سائن چینج ہمارے پاس نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر پلس 2 پلس کر لیا اب یہ دیکھیں 2A سکیر کے ساتھ پلس ہے اور یہاں کیا ہے مائنس ہے تو یہ بھی آپس پر کیا ہو جائیں گے کینسل آؤ ہو جائیں گے ٹھیک اب ہم نے کیا کرنا ہے نیکس ٹیپ نیکس ٹیپ پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس پوری ویلیو میں دیکھیں آپ ایچ بار بار آ رہے تو ایک ایچ ہم کومن لے لیں گے ہم نے جب ایک ایچ کومن لے لیا تو اندر آپ کے پاس کیا بچا یہ ایچ کا کیوگ تھا تو ہمارے پاس کیا رہ گیا ایچ کا سکیر پلس 3 ایچ تھا تو یہ ایچ بائے چلے گیا تو ایسکیر رہ گیا پلس 3 ایچ ٹھیک ہے پلس 2 ایچ یعنی کہ ایک ایک ایچ بائے چلے گیا پلس 4 ای یہ آپ کے پاس رہ گے اس چپ میں ٹھیک ہے بائے آپ کے پاس کیا آگیا ہے ایچ اب یہ ایچ اور یہ آگیا ہے ایچ اپس میں کیا ہو گئے ہیں کینسل آؤٹ ہو گئے ہیں اب آپ کا آنسل اس میں کیا آ جائے گا ایچ سکیر پلس 3 ایسکیر پلس 3 ایچ پلس 2 ایچ اب یہ والی جی چیز آنے گی آپ کا آنسل آگیا ہے ایچ سکیر پلس 3 ای سکیر پلس 3 ای 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 پلس 2 ای پلس 4 ای یہ آپ کے پاس اس کا آنسل آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ فارمولی اس میں آپ نے یاد لگتے ہیں کہ ایک سکیر کا اور ایک کیوپ کا آپ کے پاس فارمول ہے جی سٹوڈنٹ اب میں آپ پتانے جا رہی ہوں کسٹن نمبر 2 کا پارٹ نمبر 4 پارٹ نمبر 4 اب اس میں بھی ہم کیا کریں گے کس کے سامنے ہم کیا لگ دیں گے a پلس h ٹھیک ہے دوسرا کیا f کی جگہ a یعنی f کا function a ہو تو یہاں پر x کی جگہ ہم کیا لگا دیں گے کس a لگا دیں گے اب یہ دونوں چیزیں ہم اس فارمولی میں پٹ کریں گے so f a پلس h کی جگہ آپ مائنس f a تو f a کی جگہ cos a by h آپ نے گا دیا اب آپ کو یاد رہی کہ جب آپ کے پاس فرمولی جو کی تھے unit 10 میں تو cos alpha minus cos beta جب آتا تھا تو اس کے جگہ آپ کا فارمولی ہوتا تھا اس کے جگہ آپ فارمولی لگاتے تھے اپنے پاس minus 2 sin alpha plus beta by 2 then sin alpha minus beta by 2 یعنی کہ ایک دفعہ plus beta اور ایک دفعہ minus beta by 2 یہ آپ نے پھٹ کرنا ہے اس میں رائی تو اب اس فارمولی کی طرف جب آئیں گے تو آپ اس کی جگہ کیا لکھیں کہ minus 2 sin alpha آپ کے پاس a plus h آپ پاس alpha ہے ٹھیک ہے آگی کہ plus beta beta آپ پاس a plus a by 2 minus sin آگی کہ alpha minus beta so alpha آپ پاس a plus h minus beta آپ پاس a by 2 یہ آپ نے فارمولی put کیا اس طریقے سے آگیا اب اپنی next step میں دیکھ ھ a minus a plus cancel out ھ مائنس 2 بائی ایچ سائن 2 a بائی 2 پلس ایچ بائی 2 آپ نے اسی سیب ریٹ کل کی لیتی ہے یہ 2 2 آپ اس میں کنسل ہو گئے مائنس 2 بائی ایچ سائن a پلس ایچ بائی 2 اور سائن ایچ بائی 2 یہ آپ کے پاس آج آپ کو یہ چاروں پارٹس کروا دیا ہے ایکسرسائز 1.1 آپ یہ چاروں پارٹس دیکھیں اگر اس میں آپ کو کوئی پرابلم ہے آپ کو اسے پوچھیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور ساتھ کمنٹ بھی کریں کہ آپ کو سمجھ آیا ہے ہیں